بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت حاضرین و سامین آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا قبروں کو سجدہ کرنا اور بوسہ دینا جائز ہے محضرت حاضرین یاد رکھئے کہ قبر کو سجدہ کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور اسے بوسہ دینا بھی ممنوع ہے اللہ منظم الدین علیہ الرحمن لکھتے ہیں وَلَا يَنْسَهُ الْقَبْرَ وَلَا يُقَبِّلُهُ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَادَتِ النَّسَارَةِ وَلَا بَاسَ بِتَقْبِلِ قَبْرِ وَالِدَيْهِ قَلَا فِي الْغَرَائِبِ کہتے ہیں نہ قبر کو چھوئے نہ بوسہ دے کیونکہ یہ نسارہ کی عادت ہے البتہ ماں باپ کی قبر کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ الْغَرَائِبِ میں ہے یہ فتاوہ علمگیری میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر اززبت زکیہ لتحریمی سجود تحریہ کے نام سے ایک رسالہ تسلیف کیا ہے اور اس میں قرآن حدیث اور فقہ کے ایک سو پچاس حوالاجات سے سجدہ تعظیمی کی حرمت کو ثابت کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے قطم اور بلا اختلاف شرک و کفر ہے دوسرا سجدہ تعظیمی ہے انہوں نے اسے حرام قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے لکھا کہ مسلمان اے مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان کے سجدہ عزت سجدہ حضرت عزت جلہ جلالہو کے سوا کسی کے لئے نہیں اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً شرک مبین اور کفر مبین یعنی انتہائی حقیر شرک اور واضح کفر اور سجدہ تعریق یعنی سجدہ تعریمی حرام و گناہ کبیرہ یا بالیقین اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین ایک جماعت فقہہ سے تکفیر منقول اور اند تحقیق وہ کفر سوری یعنی سورتاً کفر پر محمول ہے مزید لکھتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکو تک جھکنا ممنوع ہے علماء ملہ لکاری علی رامہ کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کے زیارت روزہ انور سید اطحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ اسے چمٹے نہ تواف کرے نہ جکے نہ زمین چومے کہ یہ سب بدعاتِ قبیحہ ہیں آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ مزار کو سجدہ درکنار کسی قبر کے سامنے اللہ عز و جل کو بھی سجدہ جائز نہیں کہ سامنے قبر ہو اور بندہ اللہ کو بھی سجدہ قریج سے بھی بچنا چاہیے اگرچہ وہ قبلہ روخ ہی کھڑا ہو پھر اسی طرح فتاوہ رضویہ میں آپ نے اس کے مزید تفصیلات کو بیان کیا ہے اور آپ سے اس سوال بھی کیے گے آپ نے اس کی بھی بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی ہے گویا آپ جان چکے ہیں کہ علماء کرام نے قبور کو یا مزارات کو سجدہ کرنا سے منع کیا ہے اگر سجدہ سجدہ عبادت ہے تو یہ کفر و شرک ہے اور اگر تعظیمی سجدہ ہو تو یہ بھی حرام ہے اور یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے نہ ہی کوئی یہ عقل انسان اس چیز کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ کسی قبر کو سجدہ کیا جائے چاہے وہ عبادت کا ہو یا چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو اس کی اجادت ہمیں دین اسلام نہیں دیتا لہذا کسی بھی قبر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اور بوسہ دینے سے بھی بچنا چاہیے ہاں والدین کی قبر ہو تو اس سے بوسہ دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جتنا بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے اللہ رب العزت ہمیں ان ایسے عامال سے بچنے کی اور دین و دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے